بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا انتائیہ ہم خبر سے اگاہ کرتا چلوں کہ آج مذہبی جماعتوں کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے کہاں پر ہوا ہے یہ لاہور کے اندر ہوا ہے جس میں تمام جو فقہ کی جماعتیں ہیں ان کے نمہندگان شریک ہوئے بالخصوص ناظرین اس میں جماعت اسلامی کے جو سربرہ سراج الحق ساب انہوں نے بھی شرکت کی اس کے علاوہ علامہ ابتسام علیہ صاحب نے اور پاکستان بھار کے جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھی ان سب نے شرکت کی اور اس میں جو اہم ترین بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو پاکستان کے اندر ایک غیر اسلامی غیر آئینی غیر شرعی کام کیا گیا ٹرانس جینڈر بل پر خصوصی گفتگوی اور جو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے جو آواز بلند کی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس موقع پر مذہبی جماعتوں نے یہ ایک فیصلہ کیا یہ ایک اعلان کیا ہے کہ یہ دیکھیں ہم لو اگر اسمبلیوں کے بیر رہ کر پاکستانی عوام کو شعور دے کر ان کو اٹھا کر جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگا کر یہ کام کر دیا کہ ان کے دباؤں میں آ کر ان حکمران کو خوف پیدا ہوا اور انہوں نے یہ جو ٹرانس جینڈر ایکٹ تھا یہ جو بل تھا اس کو انہوں نے واپس کیا تو کیا ہم لوگ سیاست میں ان کو شکایت اس طرح سے نہیں دے سکتے تو یہ وہاں پر اہم ترین بات جو تھی وہ ڈسکیشن ہوئی اور اس سوال سے ناظرین ان کی جو تمام نظریں تھی وہ تحریکی لبائک پاکستان پا تھی وہ جتنی بھی لوگ تھے یعنی اس اجلاس میں جتنی بھی لوگ تھے وہ اس چیز پر متفق ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم لوگ مل کر الیکشن لڑیں یعنی جو پاکستان کے اندر انڈہ الیکشن ہو ہم لوگ مل کر یہ الیکشن لڑیں جتنی بھی ہمذہبی جماعتیں بے شک ہمارا جو کچھ نظریہ ہیں جو مذہب کے حوالے سے لیکن سیاست میں ہم لوگ ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر یہ جتنی بھی لپرل حضرات ہیں ان کو شکاست دیں تو شکاست ان کا مقدر بنے گی اگر ہم پارلیمنٹ کے بہر رہ کر اپنی بات منوا سکتے ہیں وہ بل واپس کروا سکتے ہیں تو ہم عوام کے پاس جا کر ووٹ حاصل کر کے ہم اقتدار تک کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ کس نے کہا ناظرین یہ جو وہاں پر مذہبی جماعتوں کی جلاس ہوا وہاں پر ڈسکشن ہوئی دوسرا سب کی نظریں تحریکل ویک پاکستان پر کیوں تھی اس کی مین رزن یہ ہے کہ تحریکل ویک پاکستان اس وقت پنجاب کے اندر اوورال پورے پاکستان کتلا تیسری بڑی جماعت لیکن پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے یعنی جو جماعت پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے جو سیٹے نکالتی ہے وہی وفاق کے اندر جا کر اپنی حکومت بناتی ہے اور اسی طرح ان جماعت نے یہ تفاق ہے کہ اگر ہم لوگ یہ جتنی بھی ہماری جو مذہبی تنظیمیں ایک ہو کر ایک ہی پلیٹ فارم پر وہ الیکشن لڑیں اور سولو فرائٹ نہ کریں تو کوئی بھی لیبرل ہم سے جیت نہیں سکتا یہ لیبرل طبقہ جو چند ہیں یہ نہیں ہے پاکستان کی جو میجورٹی ہے میجورٹی وہ سیکولر ہے لیکن جو مینورٹی ہے جو بہت ہی کلیل ہیں جو کم تعداد میں ہیں وہ اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں اپنا کام کروانا چاہتے ہیں یہ ہماری ناکامی ہے ہمیں آج کے فیصلے پر جو آج کے جلاس ہوا یہاں پر تو ہم نے صرف اور صرف ٹرانس جنڈر پر ہی یعنی جو اگلے لحی عمل ہے جو قانونی جنگ جو عدالتوں میں دو پٹیشنیں دائر کی گئے ہیں شرائعی کورٹ میں اور شرائعی کورٹ نے اس کو منظور بھی کیا ہے ان پر گفتگو ہوئی ہے تو اگلا جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم نے اب اپنے اگلا سیاسی لحیمل کس طرح سے تیار کرنا ہے ان لوگوں کو شکاست کس طرح سے دینے ہیں کہ ان لوگوں کو جو لیبرال ہیں جو دین دشمن کوتے ہیں ان کو یہ وہاں پر ایک اہم ترین ڈسکشن ہوئی اور یہاں پر بہت بڑے بڑے جنگیں جو مذہبی جماعتیں جتنے بھی پاکستان میں ان کے نمہندگان نے وہاں پر شرکت کی اور یہ وہاں پر ناظرین ڈسکشن ہوئی چیزیں اور اس حوال سے ایک اور بھی جلاس ہوگا انشاءاللہ وہ جلاس جب ہوگا تو اس حوالے سے بھی آپ کو اہم ترین اپڈیٹ سے اگاہ کریں گے اپنے خیال رکھے گا مجھے تو مشاہد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈے میں اللہ حافظ